مووی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک نڑکی کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام رایا ہوتا ہے اور جس جگہ وہ رہتی ہے وہ اس کے پاس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کچھ سال پہلے یہ لینڈ بہت ہی سندر ہوا کرتا تھا ایسے لگتا تھا کہ کسی جنت کا نظار ہو اس کا نام کمندرہ تھا انسان اور ڈرائگن دونوں مل جل کے رہتے تھے سب ہسی خوشی رہتے تھے ایک دوسری کی مدد کرتے رہتے اور کھانا ساتھ کھاتے اور کھیلتے بھی ساتھ تھے اور انسان اور ڈرائگن کے بچے بہت اچھے دوست تھے لیکن اچانک ہمارے لینڈ کو کسی کی نظر لگ گئی یہاں پہ ایویل سپیرٹ آ گئی اور ہمارے لینڈ پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور وہ جس کسی کو بھی ٹچ کرتے وہ پتھر کی مرتی میں پریورتت ہو جاتے وہ ہمارے لینڈ کی شانتی سے خوش نہیں تھے وہ سب کچھ نسٹ کرنا چاہتے تھے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ڈرائگن جس کا نام سیسو ہوتا ہے وہ اور اس کے بھائی اور بہن کو چھوڑ کر سب پتھر بن جاتے ہیں یہ سب مل کر اپنی پاورز کو ایک جھوٹ کر کے پاور سٹون میں پریورتت کر دیتے ہیں اور سیسو کو دے دیتے ہیں پھر سیسو ان پاورز کا یوز کر کے سب ہی ایویل سپیرٹ کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے اور پھر سب ہی ایویل سپیرٹ کے ڈسٹرائی ہوتے ہی جو انسان پتھر میں بنے ہوئے تھے وہ پھر سے انسان بن جاتے ہیں پر دکھ کی بات ہے کہ ڈرائگنز نارمل نہیں ہوتے وہ پتھر کے سٹچو میں ہی رہے پھر جس جم نے لوگوں کو بچایا تو لوگوں نے سوچا کہ اگر اس میں اتنی پاور ہے تو اس کا یوز ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں تو اسی لالج کے قارن کمندرہ جو ان کا لین ہوتا ہے اس کے پاس الگ حصے ہو گئے اور پورا علاقہ ریگستان میں بدل گیا اور یہ سٹوری رایا بہت ہی سیڈ ہو کے سنا رہی تھی کہ اب ان کے لینڈ پر سیسو کے علاوہ اور کوئی ڈرائگن نہیں بچا پھر کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب رایا چھوٹی بچی ہوتی ہے جسے مستی اور ایڈونجر کرنے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے پھر وہ ایک چیز کے تلاش میں ایک انوکھی کفا میں چلے جاتی ہے جو کی رہی سمی طریقے سے بنائی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر ہر ایک قدم پر جال بچھائے ہوتے ہیں پھر ہمیں ایک چھوٹا سا پیارا سا درائیا کا پیٹ دکھایا جاتا ہے جو کی ہر ایک فندے سے بچتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے پھر دونوں بچتے ہوئے مین دروازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر رایا دروازے کو کھول کر اندر چلے جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہی پاور جم جسے دنیا کو بچایا ہوا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جم کے رکشک کو پھر اس کے بعد رایا اور اس رکشک کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے جس میں تھوڑی دیر بعد رایا اپنی چالاگی سے جیت جاتی ہے پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ رکشک اور کوئی نہیں رایا کے پتا ہوتے ہیں جو کی اپنے بچے کو پرسکشن دے رہے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رایا کے پتا نے سبھی چار الگ ہوئے حصوں کی لوگوں کو کھانے پہ بلایا تھا جس کا کارن وہ سبھی لوگ پھر سے ایک جھوٹ ہو کر رہ سکے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی بچی جس کا نام نماری ہوتا ہے جو کی رایا کی ایج کی ہوتی ہے پھر دونوں کی بیچ میں دوستی ہو جاتی ہے اور وہ سب دعوت کا مزہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر نماری رایا کو ایک نیکلس دیتی ہے پھر رایا کو نماری پر بہت وشواز ہوتا ہے اس لیے وہ نماری کو درائگن جم دکھانی لے جاتی ہے پھر نماری رایا کو دھوکا دے دیتی ہے اور اپنے سینکوں کو اشارہ کر دیتی ہے اور ان کو بلا لیتی ہے جو پھر رایا کے پتہ بھی جم کی رکشہ کے لیے آ جاتے ہیں اور سارے سینکوں سے لڑ کر ہرا دیتے ہیں لیکن ان پر کوئی تیر سے حملہ کر کے انہیں گھائل کر دیتا ہے تو پھر سبھی لوگ جم کو ہتھی آنے کے لیے فائٹ کرتے ہیں جس کے کارن وہ جم زمین پر گر کے ٹوٹ جاتا ہے جس کے کارن ایویل سپیرٹ بہوانڈر آزاد ہو جاتے ہیں اور سبھی پر آکرمن کر دیتے ہیں اور سبھی کو پتھر میں پریورت کر دیتے ہیں جسے دیکھ سبھی راج کی راجہ ایک ایک جم کا ٹکڑا اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں پھر رایا اور اس کی پتھا بھی بھاگنے لگتے ہیں پر گھائل ہونے کے کارن وہ زیادہ دھور تک نہیں دوڑ پاتے تو وہ رایا کو جم دیکھ کر ندی میں فیک دیتے ہیں اور خود قربان ہو جاتے ہیں پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں چھ سال بعد کا سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ رایا اور اس کا پیٹ دونوں اب بڑے ہو جاتے ہیں اور سیسو کی تلاش میں ادھر ادھر ریگستان میں بھٹکتے رہتے ہیں اور دونتے دونتے وہ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک چھوٹی ندی کی دھار بہ رہی تھی جس کے اندر چاہ کر رایا پراتھنا کرتی ہے مہان سیسو ڈرائگن سے کی اگر تم زندہ ہو تو میرے سامنے آ جاؤ ہمیں تمہارے بہت ضرورت ہے اور رایا کی پراتھنا سن کر سیسو جندہ ہو جاتی ہے پھر رایا سیسو کو دیکھ کر دنگ رہے جاتی ہے اور سیسو اس کے ساتھ مزاق اور کھیلنا شروع کر دی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ڈرائگن جم کو چھو لے تو اسے اس کی طاقت مل جاتی ہے اور ہر ڈرائگن کا اپنا جادو ہوتا ہے پھر وہ دونوں مل کر ریسائٹ کرتے ہیں کہ سارے جم کو ڈھون کر پھر سے پیس لایا جا سکتا ہے اور وہ نکال پڑتے ہیں لونے کے لئے تو آتا ہے ابھی کہانی میں ٹویسٹ ہمیں یہاں دکھایا کہ ایک شکاری دل جس کی لیڈر کر نماری ہوتی ہے وہ ابھی بھی رایا کے پیچھے پڑی ہوتی ہے اسے مارنے کے لئے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں رایا اور سیسو پہلے جم ڈھونتے ہوئے ایک گفہ میں آ جاتے ہیں اور جم مل جاتا ہے پھر سیسو کے چھوٹے ہی وہ انسان میں بدل جاتی ہے اس جم کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی روپ لے سکتا ہے اور نمارے بھی انہیں فالو کر وہاں پہنچ جاتی ہے دونوں پکشوں کے بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور رایا پھر سے اپنے چالاگی کا پریوک کر بچ جاتے ہیں اور پھر بھاگتے بھاگتے وہ اپنے ناؤں میں چڑھ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ناؤں کے مالک کو جو کی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر رایا اس بچے سے کہتی ہے جلدی ناؤں وہ بھگائے پر وہ ناؤں بہت تھیرے ہوتی ہے پھر سیسو اپنی پاور کا استعمال کر کے ناؤں کو بہت تھیر بھگاتی ہے اور وہ لوگ گھومتے گھومتے دوسرے جم کی تلاش میں ایک نگر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہنچنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ جگہ چور اور چکوں سے بھری پڑی ہوئی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی جو کی رو رہی تھی اور رایا اسے دیکھ کر اس کے پاس چلے جاتی ہے پھر رایا کا کو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک چور ہے جس کے تین بندر دوست ہیں اور وہ سبھی مل کر رایا کے جم چورا چاہتے تھے اور وہ چورا کر بھاگنے لگتے ہیں اور رایا بھی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور آخر میں وہ انہیں پکڑ لیتی ہے اور اپنے ٹیم میں شامل کر لیتی ہے اور جم کو چورانے کے لیے چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں سیسو ایک بڑی عورت کے ساتھ چلے جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہی بڑی عورت ہوتی ہے جس کے پاس جم ہوتا ہے پھر رایا آخری جم چورا لیتی ہے اور سیسو کو بوانڈر سے بچا لیتی ہے اس جم کی طاقت کوہرے کی ہوتی ہے وہ ناؤ پر بیٹھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سیسو کو بھی دھوکہ ملتا ہے اور وہ بچی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ لوگ اگلے جیم کی تلاش میں سنسان پروت پر پہنچ جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک لمبا چوڑا ہٹا اور کٹا آدمی جو ان سے مزا کرتا ہے کہ وہ انہیں مار کر کھا جائے گا پھر وہ دو بچے اور بندر آ کر انہیں بچا لیتے ہیں پھر نماری بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اپنے شینکوں کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماری آخر پھر سے دھوکہ دیتی ہے اور اس بار وہ سیسو کو تیر مار کے مار ڈالتی ہے اور سیسو ندی میں گر جاتی ہے جس کے کارن سب کی ندی میں پانی سوکنے لگتا ہے اور بونڈر راجیوں میں گھسنا شروع کر دیتے ہیں اور رایا جو گھسے سے بھری ہوئی تھی اور اس بار وہ نماری کو مارنے کے لیے نکل پڑتی ہے اور رایا کے دوست لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں اور پھر رایا اور نماری کے بیچ کے بھیانک فائٹ ہوتی ہے جس میں نماری ہارتے ہوئے دکھائی پڑتی ہے پھر رایا بھی سب چھوڑ کر اپنے دوستوں کی مدد کرنے پہنچ جاتی ہے پھر وہ سبھی لوگ بھاگتے بھاگتے ایک درار میں گر جاتے ہیں اور بونڈرے سے لڑتے ہیں یہاں پر ہم ایموشنل سین دیکھتے ہیں کہ رایا نماری پر بھروسہ کر کر اپنا جم اسے دے دیتی ہے اور پتھر بن جاتی ہے پھر سبھی لوگ ایک ایک کر اپنا جم نماری کو دیکھ کر پتھر بن جاتے ہیں اور نماری سبھی کا جم اکھٹا کر پھر سے جوڑ دیتی ہے اور بونڈرے سے چھٹی ہو جاتی ہے اسی کے قارن سبھی انسان اور ڈرائگن پھر سے نارمل ہو جاتے ہیں اور سبھی لوگ خوشی ہی ہو جاتے ہیں ندی میں پانی پھر سے بہنے لگتا ہے اور سبھی ڈرائگن ڈانس کر کے سیسو کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں اور سبھی مل جل کے رہتے ہیں اور پھر سے کمندرہ ایک پریوار بن جاتا ہے موسیقی